اسلام علیکم بوئیز میں اسے ارسلان شیخ اور آپ کے ساتھ سکر موٹر گلوگز ای ہوف آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں ریویو کروں گا ایج بی کے ون ایس کا یہ کیسا ہیلمنٹ ہے اس کے پروجنٹ کونس اچھا ہے برا ہے کتنے کا آتا ہے ورث ہے کے نہیں ان سب قویشنز کے آنسر آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے اور یہی ہی ہیلمنٹ میں آپ لوگوں کو گیو اوے بھی کرنا ہے تو گیو اوے میں کروں گا جب میرے ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے تو ابھی جائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کریں تاکہ کوئی ویڈیو مسنا ہو تو آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو بوئیز موسیقی اچھا تو بھر سین یہ ہے کہ یہ مجھے گفت کیا ہے مسٹر ریان گھومن نے سپیشل تینکس ٹو مسٹر ریان گھومن فر اس بیوٹیفل گفت سٹارٹ فرم یوکی اور گھومن صاحب تینکیو اچھا جی میں سوچا تھا اس کی ایک انبوکسنگ ویڈیو بھی بنا دوں آپ لوگوں کے لئے لیکن اس ویڈیو کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا میں چاہ رہا تھا کہ اس کو یوز کروں اپنا جو میرا ایکسپیئنس ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس ہیلومٹ کا تو میں سوچا ایک ہی ویڈیو بناتے ہیں اور تاکہ آپ کے سارے جو قویشنز ہیں وہ کلیر ہو جائیں اس ہیلومٹ کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نوٹ کرتے ہیں اس ہیلومٹ کے بارے میں وہ ہے جی اس کا ویڈ ہے یہ کافی لائٹ ویڈ ہیلومٹ ہے تقریبا 1500 گرامز اس کا ویڈ ہے اس سے پہلے جو میوز ہیلومٹ تا وہ کافی بھاری تا تو مجھے جو ایک سب سے بڑا فرق لگا پچھلے ہیلومٹ میں اور اس میں وہ ہے ویڈ کا ٹھیک ہے دوسری چیز جب آپ اس ہیلومٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لائنز نظر آتی ہیں بڑا ہی اگریسیو لوک ہے اس کا ٹھیک ہے یہ جو لائنز کیمرے میں نظر آ رہی ہوں گی تو سپورٹی لوک دیتا ہے جی یہ ہیلومٹ کافی اور یہ سپوائلر ہے بڑا سارا اے جیوی کا جسی نیچر سپوائلر ہے وہ تو اس کی لوکس بھی بڑی مزیکی ہیں چیک کریں آپ بہترین ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی اس میں ائر وینٹس کافی بڑے بڑے ہیں اور زیادہ ہیں اوپر ہیں تین اوپر ائر وینٹس ہیں بڑے بڑے یہ والے اور دو یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے اور دو پیچھے ہیں ٹھیک ہے یہ آؤٹ لیٹ کے لیے ہیں اور یہ پانچ جو ہیں یہ ان لیٹ کے لیے ہیں تو گرمیوں میں اس کی پرفومنس بڑے اچھی ہونے والی ہے ٹھیک ہے ابھی تک جتنا میں نے اس کو رائیڈ کیا ہے ہیلومٹ کو جو میرا ایکسپیجنس ہے وہ ہی ہے کہ کافی فائدہ ہوتا ہے انہیں ائر وینٹس کا ٹھیک ہے اور یہ والا جو ائر وینٹ اس کا جو بٹن ہے وہ یہاں اندر چند کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ چیک کریں آپ تھوڑی سی آؤٹ پوزیشن ہے لیکن اچھی چیز ہے یہ تو یہ والا جو ائر وینٹ یہ بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ اس ہیلومٹ میں جو نئی چیز ہے یہ ہے کہ یہ جو ہائٹ ہے اس کا جو پری ڈی سیسر تھا اس میں ہائٹ کم تھی مطلب کہ ویو اس کا زیادہ وائڈ نہیں تھا اس ہیلومٹ میں انہوں نے تھوڑا سا ویو اس کا بڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے وائڈر ویو آتا ہے اور جب آپ ڈگ کرتے ہیں جھک کے چلاتے ہیں تو آپ کو ویو زیادہ کلیر نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اوپر کریں گے اس ٹیب کو تو آپ کا وائزر تھوڑا سا کھلا رہے گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر فوگ نہیں جمتی اس طرح ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ڈاؤن کر دیں گے تو وائزر پورا جو ہے وہ آپ کہہیں سیل پیک ہو جائے گا ایک طرح سے اور اس کے بعد اس کی نوائز کے پر آجاتے ہیں کہ شور میں کیسے پرفارم کرتا ہے اس کی شور جو ہے اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آتا ہے تھوڑا ان کو پیڈنگ اس طرح سے بنانے چاہیتی کہ شور جو ہے وہ تھوڑا کم ہے لیکن صحیح ہے اس کے علاوہ جی پن لوگ ریڈی اس کے وائزر ہیں پن لوگ کجنوں کو نہیں بتا ہوں ان کو بتا جاتا ہوں پن لوگ بیسیکلی ایک شیٹس ہی ہوتی ہے وہ وائزر کے اندر لگ جاتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکریوز اس کے مدد سے اٹیچ ہو جاتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ سردیوں میں وہ فوق نہیں جملے دیتا ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ اندر سے یہ ایسا نظر آتا ہے پیڈنگ کافی سوفٹ ہے اور مزے کی پیڈنگ ہے ٹھیک ہے وائزر بڑی آرام سے جو ہے آپ ڈی اٹیچ کر سکتے ہیں اس کا یہ ریڈ سا آپ کو ایک ٹیپ نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے کھینچنا ہے سمپل ایسے وائزر اس کا نکل آتا ہے یہ سہین ہے بھائی تو یہ ایک وائزر ہے اور یہ اس کا جو بائی ڈی فالٹ وائزر تھا وہ یہ تھا وائٹ والا ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو باپس لگا کے بھی دکھا دیتے ہیں تو وائزر لگانا اور نکالنا بہت آسان کر دیا انہوں نے اس میں سمپل ہی آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں پار بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ جی کافی سیف ہیلمنٹ ہے ڈوٹ اپرووڈ ہے اس کی ریٹنگ سے بڑی اچھی ہیں اور سیفٹی کے لحاظ سے نمبر ون ہیلمنٹ ہے ایجی وی کے جو ہیلمنٹ ہے وہ بڑے فیمس ہیں اس سوالے سے کافی سیف ہیلمنٹ ہے اب ہیلمنٹ کے دو شیل سائز ہوتے ہیں شیل سائز بیسیکلی یہ ہوتا ہے جو ہیلمنٹ کا پورا سائز ہے جو مٹیل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں شیل ایک اس سے بڑا سائز ہوتا ہے اور ایک یہ سائز ہے میڈیم تک ایک سو سمال سے میڈیم تک شیل ون آتا ہے اس سے اوپر شیل ٹو آ جاتا ہے اب یہ میڈیم ہے تو یہ چھوٹے شیل والا ہیلمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جی شیل سائز کی اگر بات کریں تو جب بھی آپ نے ہیلمنٹ آرڈر کرنا ہے آن لائن یا کسی بھی دو سے منگوانا یا جس طرح بھی آپ نے لینا ہے تو ان کی ویب سائٹ پر ایک سائزنگ چارٹ بنا ہوتا ہے سائزنگ آئیڈ بنا ہوتا ہے وہ جو بھی سائز ہے آپ کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس سے ایک نمبر بڑا ہلمنٹ لینا ہے اگر آپ کا سمال آ رہا ہے تو آپ نے میڈیم سائز لینا ہے میڈیم آ رہا ہے تو آپ نے لارڈ سائز لینا ہے یہ کافی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سائزنگ چارٹ کے ساپ سے ہلمنٹ بانگوانے ہیں لیکن وہ جب پہنتے ہیں تو ان کو بہت چھوٹا ہوتا ہے میرے خیال سے ہوروک میں بھی یہی مسئلہ ہے تو یہ چیز کا آپ نے خاص خیال لگنا ہے جو آپ کا سائز ہے اس سے ایک نمبر بڑا ہلمنٹ آپ نے بانگوانا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور کوئی پوائنٹ اس کا اور بس یہ ہی ہے کہ سپورٹی لوگ ہے بڑا خوبصورت ہلمنٹ ہے بائک کے ساتھ میچ کر رہا تھا بڑا خوبصورت ہی ہے اب ہم جاتے ہیں اس کی پرائس کے اوپر پرائس جو ہے اس کی تقریباً آج کل کی ڈیٹ میں آپ کو کوسٹ کرے گا یہ لاک رف ہے گا اس میں انکلوڈنگ شپنگ ٹیکس اور ایکسٹر وائزر ٹھیک ہے مطلب ایک تو یہ بائی ڈیفورٹ یہ وائزر لگا ہوتا ہے یہ پلس یہ جو بلو والا وائزر ہے یہ اور شپنگ اور ٹیکس وغیرہ کا کسٹم ڈیوٹی ملاورو کے لاکھ تک آپ کو پاکستان میں یہ المٹ کوسٹ کرتا ہے ٹھیک ہوگیا جی اس کے علاوہ جی اب اس کو آپ کو پہن کے دکھاتے ہیں کیسا لگ رہا ہے بلکہ اینڈ میں آپ کو پہن کے دکھائیں گے پوزٹیو پوائنٹس اس کے میں سارے آپ کو بتا دیئی نیگٹیو پوائنٹ میں ایک آپ کو ہائلائٹ کیا شور کا دوسرا نیگٹیو پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے یہ ویڈیو بڑا کیا ہے لیکن سٹل جب میں ڈت کرتا ہوں بینڈوں کے چلاتا ہوں بائک کو تب مجھے تھوڑا تھوڑا سنا لگتا ہے کہ ویڈیو اور بڑا ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہوگئے دو نیگٹیو پوائنٹس ہیں اس کے تیسرے نیگٹیو پوائنٹ اس کا پرائس ہے کافی مہنگی ہیلمٹ ہیں لیکن ورث ہیٹ ہے تو اب میں آپ کو ہیلمٹ اینڈ میں پہن کے دکھاتا ہوں باقی ویڈیو کو کرتے ہیں and this was it for today I hope آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی باقی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ نے یہ ہرمٹ لینا ہے تو لاکھ سبسکرائبر کروائیں جلدی جلدی so see you in the next vlog till then take very good care of yourself اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی